موسیقی وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے شاید کہ الحمدللہ آپ جیسے پیار کرنے والے لوگوں کی تعداد وڑتی جا رہی ہے جو سننا چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا آغاز میں نے نہیں کیا اس کا آغاز علماء کرام نے کیا ہے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں شرعہ میں شرم نہیں ہے جہاں پہ علم کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ ہر چیز پہ پردہ ڈالنا ضروری نہیں ہوتا چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ہمارے دور کے اندر آج کی نوجوان نسل خاص اور پہ بیرہروی کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے اس میں بہت سے عوامل شامل ہے اس میں انٹرنیٹ شامل ہے اس میں اوور ایکسپوئر شامل ہے چیزوں کا اب اس پہ ڈاکٹر زاکر نائک جو ان کی فالوونگ بہت زیادہ ہے ان کے نظریات سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں میں پرسنلی بہت سے چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں ان سے گو کہ ان کا علم بہت زیادہ ہے مجھ سے بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں بہت سے ناپسند بھی کرتے ہیں اب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے آج کل اس وائرل ویڈیو نے ہر طرف ایک بڑی عجیب و غریب بحث کو چھیڑ دیا ہے میں کوشش کروں گا چونکہ میری اس ویڈیو کو فیملیز بھی دیکھتی ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں بزرگ بھی دیکھتے ہیں بچے بھی ان فیکٹ تو میں الفاظ کا چناؤ پڑا دھیان سے کرنے کی کوشش کروں گا لیکن جہاں پہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پہلے سے معذرت کھاؤں مجھے معاف کری جائے گا دیکھئے انسان کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کے اندر ایک یوں کہہ لیں کہ سیکشل ڈیزائر جو ہے شہوت جسے کہتے ہیں وہ نیچرل ہے اللہ تعالی نے رکھی ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے عورت اور مرد دونوں کے لئے جو ہے وہ شادی کا انتخاب کیا کہ اپنی اس ڈیزائر کو پورا کرنے کے لئے آپ حشتہ زواج میں بند ہیں شادی کریں اور پھر اس خواہش کو پورا کریں آپ لیکن ایک اور پہلو ہے جس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ یہ انیچرل ہے وہ ہے خودلزتی جس کو مشتزنی مرد حضرات کرتے ہیں خواتین بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے ایک وائرل کلپ کے اندر اس چیز کو جسے خودلزتی کہلے اور مرد حضرات کے لئے مشتزنی کہلے آپ اس کو انہوں نے حلال قرار دے دی ہے کن سرکمسٹانسز میں حلال قرار دے دی ہے یہ بھی بتا دیا انہوں نے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بحث سر پڑی ہے تو میں نے کیا کیا اب میں نے ڈاکٹر زاکر نائک چونکہ پاکستان کے تو نہیں ہے تو میں نے پاکستان کے علماء کرام سے میں نے رابطہ کیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا ہے اگر دیکھیں یہ کلپ آج وائرل ہے سٹوڈنٹس اس کو دیکھ رہے ہوں گے نوجوان نسل اس کو دیکھ رہی ہوگی تو ڈاکٹر زاکر نائک کی بات کو سنتے ہوئے اس پر اگر یہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو کہیں ہم اپنا نقصان تو نہیں کر بیٹھیں گے کوئی تو ان کا جو فیڈ بائک آیا میں آپ کو وہ بھی سن راؤں گا لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا کہا پہلے آپ یہ سنیے پھر گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے جی آپ نے یہ گفتگو سن لی انگلیزی میں چکل نے بیان دیا تھا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اول تو یہ شادی کریں شادی اگر آپ کی نہیں ہوئی ہوئی اور آپ کی جو جسمانی خواہش ہے جو شہوت کا ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے اس کو بھی اگر آپ کروس کر رہے ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کسی گناہ سے بچ پائیں آپ کسی گناہ کی طرف نہیں آپ زنا کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ خود لذتی حاصل کر لیں مجھ زنیے خود لذتی کر لیں مستر بیٹ کر لیں تاکہ آپ کے اندر سے وہ جو ایک آپ کے دماغ میں فطور گھسا ہوا نکل جائے اور آپ کی جسمانی خواہش پوری ہو جائے اب اس پہ جب میں نے یہ کلپ دیکھا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے چونک گیا کیونکہ ہم نے جو سنا جو پڑھا جو بزرگوں سے سنا وہ ہی سنا کہ کسی قسم کا بھی جسمانی فیل جو کہ رشتہ اززواج سے باہر ہو وہ حرام ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس سالہ کا تمام کام خود لذتی خاص طور پر وہ حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں تو جب میں نے یہ گفتگو سنی ڈاکٹر زاکر نائک کی تو پھر میں ایک دفعہ میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا اور سوچا کہ اس پہ تحقیق کریں تحقیق کیا کریں یاد رکھیں میں دوبارہ کہہ رہا شرعہ میں شرم نہیں ہے جہاں بات شریعت کی آتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا اپنے بزرگوں سے پوچھیں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے غسل جنابت کیا ہوتا ہے پوچھا کریں ہم اکثر شرم میں مارے جاتے ہیں نہیں پوچھا کریں یہ تمام آپ کو پتہ ہے یہ تمام چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجموع کے سامنے اصحابہ کرام کے اجتماع کے سامنے بتائی ہوئی ہیں سرگوشیوں میں نہیں بتائی ہوئی غسل کا طریقہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا طریقہ یہاں تک کے یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عجمعین کے اجتماع میں بتائی ہوئی ہیں چیزیں فرگوشیوں میں نہیں بتائی ہوئی ٹھیک ہے جی تو آج ہم گھبراتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہم نالج پاس آن نہیں کر پاتے ہمارے بچے انٹرنیٹ سے جو ملتا ہے اس کو حاصل کر کے غلط رسے پہ جل پڑتے ہیں تو آپ بتایا کریں ٹھیک ہے جی خیر اب اس سلسلے میں دوستو میری گفتگو ہوئی جناب مفتی حنیف قریشی صاحب سے علامہ خضر صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی انہوں نے اس کو جو ہے وہ بلکل اس دلیل کو جو کہ لوکٹر زاکر نائق دے رہے ہیں انہوں نے رد کر دیا ٹھیک ہے علامہ خضر الاسلام صاحب کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے رد کر دیا انہوں نے کہا نے جی انہوں نے کہا کہ جس فقہ سے ان کا تعلق ہے شاید وہاں پہ بعض معاملات میں گنجائش ہو لیکن فقہ آناف کے نزیق اور یوں کہہ لیں کہ ان کے فقہ کے نزیق جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر میری گفتگو جو ہوئی وہ جناب مفتی حنیف پرحشی صاحب سے ہوئی بہت بڑے عالم دین ہے پاکستان کے انہوں نے کیا فرمایا ان کے جملے منوان میں آپ کے سامنے پیش خدمت کیا دیتا ہوں یہ سنی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مشت زنی اور یا جس کوئی استملاع بھی جانتے ہیں یہ شریف نفتہ نظر سے ناجائز اور گناہ والا کام اور فقہ جن میں فقہ شوافے فقہ مالکی اور کسی طرح جو فقہ جاپری ہیں ان کے ہاں تو یہ بالکل حرام ہیں تاہم فقہ احناب کے ہاں اس کے حالے سے مقروع تحریمی کا پول کیا جائے ہیں مقروع تحریمی اور حرام میں میں اتنا سا فرق ہے کہ حرام کا انکار کرنے والا دارہ اسلام کے خارج لگتا ہے جبکہ مقروع تحریمی کا انکار کرنے والا دارہ اسلام کے خارج نہیں ہوتا باقی ان کے ناجائز ہونے میں اللہ کے عام غور ہونے میں یا باقی چیز ہونے ان میں کوئی فرق نہیں ہے اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر ایسے شخص پر لانت کی گئے جو یہ اسناب علیت کرتا ہے اور یہ روایتیں فقہ احناب اپنی اپنی کتب میں لے گر آئیں بلا شک و شباہ اگر ان روایات پر کوئی جرابی ہو کمزوری بھی ہو تاہ ان سنیوں سے امت نے اس کو تلقید قبول دیا ہے یعنی پوری امت نے اس چیز کو قبول کیا ہے اور اس پر تاہم لے امت ہے اور تاہم لے امت اور امت کے ہاں تلقید قبول یہ خود شریف رائع میں سے ایک زنین ہے اس وجہ سے یہ جو کام ہیں جس کو مستنی کہتے ہیں یہ ناجائز ہیں گناہ کا کام ہے اور پھر خصوص جب یہ قلعہ شعبت کے لیے کیا ہو خود ذدتی کے لیے ہو تو اس کے ناجائز ہونے میں شک نہیں رہتا ہے تاہم یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایک شخص کو شراءتان کسی اغلام بازی میں یا زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ایک قویہ ہو یعنی وہ گناہ بالکل واضح وظہر ہو تو اب وہاں کے فتوہ ضرور ہے کہ اس موقع پر اس زنا یا بدکاری سے اس طرح ناجائز یا مجھنی بہتر ہے یعنی ان کے آپس میں کمپیرزن کرتے ہوئے جس طریقے سے کہا جائے کہ کسی کی تام کٹ دینا چلے اس کو گولی مارنے سے بہتر ہے تو اس سے کام صافت ہو گیا کہ جناب تام کٹ نہ جائے دے یا یہ کہ دیا جائے کہ یار اس کی زمان کٹ دو گولی نہ مارو زمان کٹ نہ بہتر ہے گولی مارنے سے تو یہاں سے کام سے صافت ہو گیا کہ جناب زمان کٹ نہ اس کے لیے جائے دو گناہوں کو کمپیرزن کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر کہیں ایسی صورت ہو تو پھر اس پڑے بنا سے بچکر اگر یہ چھوٹا بنا کرتا ہے یعنی اس کے مقابلے میں کیونکہ اس کے لیے نیازتیات کے مقروع تحریمی کا لگ موجود ہے مقروع تحریمی کا حکم موجود ہے تو ایسی صورت میں یہ جناب صدا کے مقابلے سے بہتر ہے اس پر ایک روایت نہیں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباد سے اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ یہ ایک آدمی ہے جو اپنے اپنے کس کے تناسل سے کھیلتا ہے یہاں تک کہ اس کا انزال ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن عباد نے فرمایا کہ اس سے تو بہتر ہے وہ لونڈی سے نکاح کر لے اور لونڈی سے نکاح کرنا اس سے بہتر ہے اور جناب سے یہ کام بہتر ہے وہی بات ہوئی کہ یہ نہیں ہے اگر اس گناہ میں مقتلعہ ہونے کا اس کو اندیشہ ہو تو جناب کے اندر مقتلعہ ہونے کا جناب بازی میں تو پھر اگر وہ محضر اس چیزے بچنے کے لئے وہ یہ کام کرتا ہے تو وہاں اس حوالے سے کہا گیا کہ اربالتوگاہ نے کہا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور عذر پیش کرے اللہ تعالیٰ شاہد اس کی عذر کو اللہ پاک قبول فرمائے یہ مقصد ہے یہ نہیں کہ اس کی مطلقاً اجازت دے دی جائے یا مطلقاً کائے دی جائے کہ جناب آپ کریں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سریعہ حادیث میں حادیثت میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا اسی طرح صحابہ مدر سے سوال ہوا کے ہم پر زمدہ شاہد ہے اور شادی ان کی بھی علمت اور توفیق نہیں ہے یعنی انہیں سرمایہ نہیں ہوگا وہ کیا کیا جائے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روزہ رکھ کر اپنی اس شاہد پر قابل پانی کا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم روزہ رکھو تو اگر یہ کام درست ہوتا یہ کام جائز ہوتا تو رسول خدا یقیناً صحابہ اکرام کی رانمائی کرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا اس طرف دے رانمائی نہ کرنا اور دیگر ایسی روایات جی دوستو یہ آپ نے گفتگو سن لی مفتی حنیف قریشی صاحب کی بھی اب اس گفتگو کے بعد ریزلٹ آپ نے نکال لیں اس کا اس کا نتیجہ آپ نے نکال لیں کہ کتنا سچ ہے اس میں کتنا جھوٹ ہے اگر میں عالم دین نہیں ہوں میں فتوہ نہیں دے سکتا میں تمام علماء کرام کا احترام کرتا ہوں ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو لیکن میری اتنی گزارش ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا تعلق عامی اصول آپ کے عقل پر بھی پورا ہوترتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں یاری اسلام نے اصول بتایا اس کا یہ مقصد تو ضرور ہے تو میرے اپنے لحاظ سے پرسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالی نے چار شادیوں کی گنجائش ہمیں دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے آسانی پیدا کی ہے نکاح کو بڑا آسان بنایا تو ہم نے مشکل کر دیا نا نکاح کو بہت آسان بنایا اسلام نے ہم نے مشکل کر دیا تو جب اللہ تعالی نے آپ کو جتنا بھی نیچرل پروسس ہے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کا وہ اتنا حسان بنا دیا ہے ہم اگر اس کو مشکل بنا کے کہنا جناب شادی تو ہونی پا رہی اور پھر اس راہ پہ چل پڑے تو وہ تو غلط ہے ہم اللہ پہ تو پھر کسی قسم کا اللہ معاف کرے ماذا اللہ من ظالق ہم اللہ تعالی پر تو یہ نہیں تھوپ سکتے نا عظام کے جناب دیکھیں اللہ نے اتنا مشکل کر دیا شادی کو ہم کیا کریں اب ہم مجبور ہیں خودلزتی حاصل کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالی نے آپ کو جو رہ دکھائی ہے وہ انتہائی آسان دکھا دی ہے اب آپ خودت کو مشکل بنا کے ایک اور رسے پہ چل پڑیں وہ آپ کا قصور ہے اس میں دین اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہے شریعت کے قصوروں کو کوئی قصور نہیں ہے تو میرا ہی اس پر یہ بانن ہے آپ کا اس پر کیا فیڈبیک ہے دوستو آپ نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور ہاں اگین یہ وہ واحد چینل ہے انشاءاللہ جو آپ کو ہر طرح کے خبر ہر طرح کے ٹاپک سے آگاہ کرتا رہے گا تاکہ آپ بے خبر نہ رہ پائیں اپنا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئیو لائک کیجئے گا نئے پسند آئیو تب بھی لائک کیجئے گا ابنا خیال لکھئے اللہ لگے بار